یہ آپ دیکھیں جناب واہ جی واہ کیا زبردست اوپر صاحب سے برامدہ بنا ہوا جس کی ہاں جی ایتھے کیسی ایتھے کھوت ہوا جناب دیکھا ہے واہ جی واہ پانی کون پاتھ ہے جرہ مرضی جرہ مرضی تھنڈ آجا پانی گو کے اس کا بہت سارا حصہ جو ہے نا وہ ڈیمالش ہو چکا ہے اور جو حصہ بچا ہے نا وہاں پر تقریباً چار سو کی قریب لوگ رہ رہے ہیں بہت زیادہ گرانے یہ شیئر بنا ہوا جی پرانے دور کا سیمنٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لاہور کا طریقی پرانا سیتلا مندر دکھاؤں گا اور یہ میں آگیا ہوں شالم مارکیٹ کا چوک جو ہے نا یہ جی پرانے برامدے جہاں کبھی یہاں پر لوگ ہندو برادری کے وہ عبادت کرتے ہوں گے آج یہ چیزیں اچھا یہاں کیا جی یہ سیڑھیوں اوپر جاتے ہیں جو لوگ اوپر رہتے ہیں بہت ساری سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں مختلف آہاتے بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹی سی دکان ہے یہاں کیا عقمت دکھاتا ہوں میں آپ کو جو چھوٹے ہوں دیسے ہوتے ہو تو ایتھے جڑھا نا کی بزرگ داستے نہیں ہے تو ساں بھی اکھا ہے کہ ایتھے باتیاں ہوں دیا ساں کہ ایک خالی جنگل سی لوگ دوستو چلکیاں تو اسی تھوڑی نے دیکھیا نہیں لیکن جنی یہ اصل چیزہ نہیں انہوں مس نہ کرنا سکیپ نہ کرنا ساری دیکھنا ہے پھر انہوں پتہ لگے گا کہ ویڈیو پر کیا ہے اسلام لیکن دوستو میں اس وقت موجود ہوں لاہور اور اس کے جو مین شہر ہے وہاں پہ شیطلا مندر شیطلا دیوی کا مندر ہے یہ میرے سامنے اس کا مین گیٹ ہے اس کے دو گیٹ ہے ایک ہی سائٹ پہ ہے ایک دوسری طرف ہے شالم مارکیٹ طرف تو چلے آپ کو یہ مندر بھی دکھا دوں کہ آج کی سالت میں ہے اور اس کی پوری ویڈٹ کرو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لاہور کا طریقی پرانا سیطلا مندر دکھاؤں گا اور یہ میں آگیا ہوں شالم مارکیٹ کا چوک جو ہے نا وہاں پر تو یہاں لکھا ہوا ہے جی برانتھرٹ روڈ ایک موریا پل شالم مارکیٹ بانساوالا بزار اور میو ہاسپیٹل یہ جو ایریا نا یہ ہے اندرونے لہاری اور شالمی کا علاقہ شالم مارکیٹ یہ سارا انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے ہندووں کا علاقہ تھا بزنس کے لحاظ سے بھی اور رہائش کے لحاظ سے بھی میرے بیک سائٹ پر سوتر منڈی اور اندرونے لہاری کا علاقہ ہے اور میرا موہ ہے سیطلا مندر کی طرف یہ رستے میں کچھ سردائی بادام کی مشین کے ذریعے رگڑی جا رہی ہے تو یہ لوگ جو انا یہاں سے پی رہے ہیں گرمی کا موسم ہے اور ابھی پھر میں جو اپنا سفر جاری رکھتا ہوں اور وہ پرانے جو اثار ہیں مندر کے جو ایک گنجانباد علاقہ اب تو ہو گیا ہے پہلے یہ تھوڑا سا اجار والا علاقہ تھا جہاں پہ یہ مندر بنایا گیا تھا یہ میرے سامنے یہ مندر کی امارت آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے وہ سرکلر روڈ آتا ہے جو پورے والد سٹی کا چکل گاتا ہے یہ جہاں رکھشے چاہ رہے ہیں یہ سرکلر روڈ ہے رائیڈ سائٹ پہ داتہ دربار اور باٹی اور اس سائٹ پہ جہاں میں بھی جا رہا ہوں یہ اکبری منڈی اور دلی گیٹ آتا ہے لیکن خیر میں روڈ کراس کر کے تو آپ کو سیتلا مندر دکھاتا ہوں اچھا یہ جو سرکلر روڈ ہے نا یہ بلکل یہ سامنے جو رونے شہر ہے لہاری باٹی کا علاقہ اور یہ داتہ دربار اس سائٹ پہ آئے گا اور بلکل پیچھے یہ بہت بڑا قدیمی سیتلا مندر ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ تجاوزات بان چکی ہیں دکانے بان چکی ہیں لیکن ابھی آپ کو شاید دروازہ جو اس کا مین بڑا اوپر گیٹ تھا خوبصورت وہ آج بھی باقی ہے لیکن اس کے رائٹ لیفٹ ساری نئی تعمیرات ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھیں جناب واہ جی واہ کیا زبردست اوپر سب سے برامدہ بنا ہوا جس کی اینٹوں کو گول کر کے ہی پیلرز بنائے گئے ہیں کوئی اس میں سیمٹ سریع استعمال ہوا نظر نہیں آرہا لیکن اپنے دور کا بہت زبردست شہکار یہ ٹرپل سٹوری ہوا کرتا تھا اور یہ اس کا مین دروازہ ہے اس مندر کے دو دروازے ایک یہ ہے اور اس سے جب آپ اندر جاتے ہیں تو اندر بہت بڑا ہال ہوا کرتا تھا سیہن اس کے بھیج میں مندر کمرے لنگر ہال اور اس کے بعد یہی پھر پیچھے آگے میو ہاسپٹل کی طرف سے دوسرا دروازہ نکل جاتا تھا اور پھر لوگ ماروڑ جاتے تھے یعنی اندرونے شہر سے آتے تھے اس مندر سے ہوتے ہوئے ماروڑ اور دوسرے شہروں میں نکل جاتے تھے اندر جا کے دکھاتا ہوں یہ پہلے آپ کو باہر سے دکھا دوں یہ کیا خوبصورت شاکار ہے یہ اریجنل حالت میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں گو کیس کا بہت سارا حصہ جو ہے نا وہ ڈیمولش ہو چکا ہے اور جو حصہ بچا ہے نا وہاں پر تقریباً چار سو کی قریب لوگ رہ رہے ہیں بہت زیادہ گرانے یہ شیر بنا ہوا ہے جی پرانے دور کا سیمنٹ کا یہ شیر کا نشان ہے دروازے کے باہر دونوں طرف ہوا کہتا تھا یہ آج بھی اس موجود ہے یہ کچھ چیزیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں نئی تعمیرات ہو چکی ہیں بٹ سٹل اس کے جو نا وہ پرانے اثار یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ موجود ہے موسیقی پرانے برامدے جہاں کبھی یہاں پر لوگ ہندو برادری کے وہ عبادت کرتے ہوں گے آج یہ چیزیں کھنڈر بن چکی ہیں اور بہت زیادہ تداد میں جو ریفیوجی انڈیا سے آئے تھے ان سے سنتالی کو وہ رہ رہے ہیں اچھا اندر جائیں تو یہ ایک دروازہ ہے یہ بہت ہی اپنے طور کا اچھا اور گرین کلر کا اس کے شائننگ والا کلر ہے یعنی چمک رہا ہے یہ اب تو اس کے چھوٹے نیچے وہ ایک چھوٹی سی باری بھی بنی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اونچا دروازہ وقت آتا تھا ابھی یہ مٹی ڈال کے تو اس کو اوپر کر دیا گیا ہے گلی کو یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا کھول کے اگر کھلتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ دروازے کے بیک سائٹ پہ یہ کنڈے لگے ہوئے ہیں جی پرانے ہیں یہ بہت قدیمی مندر ہے یہ کوئی نیا مندر نہیں ہے اوہ 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 یہ جی اوریجنل دروازہ اور یہ جناب اب بھی اندر جاتا ہوں اچھا یہ جناب اس کا دوسرا دروازہ اس کے اندر اور یہاں پہ بہت ساری دکانے بنی ہوئی ہیں گدام بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں اندر یہ اس کی چھتے اوریجنل جی یہ دیوار بھی اوریجنل ہے اچھا یہاں یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ شاپس بنی ہوئی ہیں اور یہ سیدھی گلی اندر جو ہے یہاں پہلے دکانے نہیں ہوا کرتی تھی یہ سارا مندر کا علاقہ ہے کھلا اہاتھا اچھا یہاں کیا جی یہ سیڑھیوں اوپر جاتے ہیں جو لوگ اوپر رہتے ہیں بہت ساری سیڑھیوں بنی ہوئی ہیں مختلف اہاتھیں بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹی سی دکان ہے یہاں کیا اکمیت دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ بزرگ جو ہے نا یہ کافی ہنرماند لگ رہے ہیں اور یہ انگوٹیاں پالش کر رہے ہیں جو پیتل کی انگوٹیاں ہوتی ہیں نا سونے جیسی لگتی ہیں یہ وہ ہیں جو پالش کر رہے ہیں یہ بھی اسی مندر کے چھوٹی سی شاپ بنی ہوئی ہے یہاں کچھ فیملی ہے ان سے بات کرتے ہیں تیرے تقریباً کہ اے زمین اٹھ 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 فٹ تھلے تھی جلی ہوتی آئی فرش ہے تیرے سارا کچھ سی ہے ماشاءاللہ لیکن جب اللہ بابری مسجدہ مسئلہ آیا تیرے تن پتہ مشہل مانا دا بھی جذبہ چند چیزیں توڑ دیتی ہیں یہ شیطلہ مندر ہے بارش کی کی لئے بڑا مندر تھی یہ انگوڑا مندر ہے کہ نمک منڈی تکرے لگتا ہزاراں دی تعداد جہنو کیا سکتے لوگ اتھ رہن دے تھا جلے احالی بھی رہن دے نے لیکن کئی ہم تیرے رہے ہیں تیرے سارے ہیں جنہ دے پر دے انڈیا جو آئے تھا انڈیا جو آئے ہیں سارے انڈیا جو آئے ہیں چند ہیں تھے نئے بزار دے رہن آرے جلے نے کئی ہیں تھے لہور دے رہن آلے بھی جلے یہ تھے کہنے مجھو دلی حالانکہ میری اپنی جنپل نامے بزار دی انڈروں نے شاید ہے انڈروں شاید ہے لیکن دے بھٹے سارے انڈیا جو آئے ہیں یہ تھے انڈر حالی بھی کوئی نشانی ہے پتھر ہے پتھر پتھر لکھے ہیں چند کرانے بھی باقی سب پتھروں میں وہ تو سیارے کے داثروں کے پتھرے کے لان لگے سانتے ہیں نہیں سی لتا ایٹا مضبوح سے کیسی ہے سنگ مرمر دا پتھر وہی قیمت ہے لیکن انہوں نے بھی انہوں لائے رکھے ہیں کہ یار کی کرنا لیکن نشانی ہے لیکن کوشش کی تھی انہوں لائلن کئی لوگوں نے ادھر کارڈکڑا کے اپنے ضرورتیں بھی جو جارے لے آئے ہیں قریب لوگوں نے لیکن کئی جگہ دیا لگے نہیں ہوئے چھوٹے ہوں دیسے ہوتے ہو تو ایتھے جڑا نا کی بزرگ دار سے نہیں ہے تو ساں بیکھا ہے کہ ایتھے بادیاں ہوں دی ہیں ساں کیا خالی جنگل سی یہ بات سارا جنگل جنگل آنے کے لئے ایسے سرناٹا ہوں دا تھی ایسے لے جانے کے دو تا ایتھن تا ڈائم ہوئے ایسے لے سرناٹا ہوں دا ہوں دے تو وہ آبادی کارڈتی دنیاں کارڈتی ہوں نے ماشاءاللہ کے لئے دو کسنا دا سارا شہر دبل سٹوری نا سارا ہوتے ہوئے ہیں یہ سارا ہے سنگل درخ بار جنگل بار آلے پرانے دو درخ پہنے بار وہ آلے بھی مجھوڑ نیو فوقت دے پیپلے گلے نا ساگر صدی کی بھی بہت دنیاں 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 شاہر چڑھایاں ملانگی شاہر ساگر صدی کی شاہر جو دنیاں شاہر جو دنیاں شاہر جو بڑی مزدہ توں گالتا سی ایک ایٹھ سی میں پوڑا تے بہے کے لنگیا تھا ہم نے پیادہ نہیں لگا این نہ کیانے کیاں تو وہ نے تے کنیو کارڈ اپنے بچے پاہ آلتنے پر تکریبا نیا سالے اگر سارے آتانوں میں لیمیڈ رساں جرہ مندر دا ہاتھ ہے جرہ پورا مندر دا ہاتھ ہے لیکن تین چار جگہ تکسیم ہو گئے ایک ہاتھے دے بیچے حالی بھی کوئی تین سو چار سو پانسو آدمی رہندا ہے چار پانچ ہاتھے بن گئے این نہ بڑا مندر سے سب تو وہڑا مندر سے سیتلا مندر سے تو سی نے دیکھا ہے مورتیاں مگر ایتھے نہیں لیکن اوہ دا ہی ختم ہوئی ہے جب بابری مسجدہ مسئلہ ہوئی ہے تان پتہ پھر مسلمان اپنا ایمان تا رہے نا کہہو جا بھی یہ لیکن ایک جگہ تے آگے سب کچھ قربان کرتے ہیں موت پر نہیں لڑتا تھا ساریاں مورتیاں مورتیاں سب توڑی تھے ٹھون ہے کنینوں کے یہ باتھیاں بھی رہ گئی یعنی تین دروازے نے دو دروازے نے دیں دو دروازے دیں مین ایک ہے مین ایک ہے مہارے دو مین ایہاریں مورتے لوکہ نون بنا لے لندہ دیں بنائے دروازے لا لے ان کو دو دروازے اور ماندر دو دروازے اب در ہوں یہ بڑھا ہے اندر دکارے دروازے بنے نہیں اندر دیکھیں اے بار نہ میں بڑھے نے اوپرانا ہے اوپرانا ہے اوکی سی اوہ بھی یہ کوئی مندر دیکھنے کمرا سی اندر ہی خون لگا ہے جلا بان کا دکھا ہے ایتے تین بھوکیاں لگی ہیں سن پانی ٹھنڈا ہے تو بھی اندر دیانا ہے جو نشان بھوکیاں روڑے پتھر پاگیوں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوڑا Yep ایتے کئیزی ایتے کھون 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 نگو ڈے پانی ٹھیک ہوں ٹھیک ٹھیک ہوں پہرانی کے بعد آٹ whole ایتے ہیں سیاہ پہ ایتے ہیں اچھا 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 وہ پرانی ہے پرانی ہے یہ لوگ نہیں ہے لوگ ی کتے ہیں موسیقی موٹھیاں ماردیاں بھوٹوں ہو ساریاں مٹھا کر گیا مسلمان لگا رہا ہے پرانی ہے جاری بات ہے وہ نہیں پرانی ہاں انہیں پرانی لگ دیے شب اللہ کندیگ گانی ہے اس یہ پرانی لگنڈی ہے اچھا یہ پرانی ہے یہ کیا لگتھی، یہ گڑھولی پرانی ہے اچھا آچھا اچھا مل shot میں چھتا کہ وہ اس چھت چھتے ہیں یہ چھتا ہے یہONY車 Wirdman یہ چھتا ہے ہندوں نے جائے۔ ایک ہے۔ وہ جائے؟ وہ جائے۔ یہ اس کا جائے شامل ہے۔ اور جائے شامل ہے کہ وہ جائے اس کے لئے۔ جائے شامل ہیں۔ شاہ جائے تو یہ بہت بڑھا ہے دیکھو وہ جائے ساتھ۔ ان میں اس لئے پہلے میں جائے تو نہیں دیا۔ کیا کیا سکتا ہے؟ یہ ہے کہ یہ جائے نہیں ہے۔ یہ ان کے لئے پہر چاہتے ہیں۔ ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں دوستو اے بلکل اوریجنل جیدی دیوارا نے فیلالتان میں دکھا رہا یہ ساری اوریجنل ہیں اور یہ ساری عبادی اندر نئی بنی ہوئی ہے جو کہ ریفیوجی جو لوگ آئے تھے انڈیا سے ان کے بڑے وہی نسل در نسل اس میں رہ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ نئی تعمیرات اس کے اندر آج بھی چھوٹی انڈ سے جو دروازے اور پرانے دور کے بعد یہ دیکھیں آج بھی یہ کتنی چوڑی دیوار ہے ایک دو تین چار گٹھا جناب ہے چوڑی دیوار یہ چھوٹے چھوٹے کمرے یہ سیڑھییں بنی ہوئی ہیں لوگ اوپر نیچے جہاں کسی نے اپنا بسیرہ کیا ہوئے وہ رہ رہے ہیں آپ دیکھیں نا جگہ جگہ آپ کو پرانے سیتلا دیوی مندر اس کے حسار نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی مندر بھی جا کے آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں جو گھر بنے ہوئے ہیں لوگوں کی پرائیویسی کا خیار رکھتے ہوئے آپ کو وہ بھی چیزیں دکھاتا ہوں لیکن یہ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ دکھا دوں جیسا کہ ایک بزرگ نے پہلے بتایا کہ یہاں بہت زیادہ آج بھی لوگ جو نا وہ رائش بزیر ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گلیاں چھوٹے چھوٹے جو گھر بنے ہوئے ہیں ایک کے کمرے کا گھرہ جس میں ایک کے خاندان آباد ہے تو یہ ایک مندر نے کتنے لوگوں کو جگہ دیئے رہنے کے لئے سر چھپانے کے لئے ابھی میں جا رہا ہوں جب مندر کا دوسری سائیڈ کا دروازہ ہے نمک منڈی والی سائیڈ کا یہ وہ آگیا ہے یہ جناب مندر کا دوسرا دروازہ جہاں سے میں ابھی باہر کی طرف جا رہا ہوں یہ بالکل اوریجنل چھتے لیکن اس میں ابھی کاروبار ہو رہا ہے دکان نہیں ہے اور یہ جناب دوسری سائیڈ کا دروازہ یہ بھی ساری عبادیاں بن چکی ہیں یہ سارا سیتلا مندر اس کا پرانا ہے ہاتھا آج بھی موجود ہے بہت زیادہ رکبے پر یہ مندر بنایا گیا تھا اور یہ آج بھی موجود ہے یہ اس کی ایریجنل دیکھیں اندر چھتے نظر آ رہی ہیں گو گے گارڈر لگا دیا تاکہ مزید مضبوطی ہو جائے لیکن ایریجنل چیزیں آج بھی اس میں دیکھی جا سکتی ہیں یہ دروازہ باہر نکل گیا یہاں سے ایریجنل جو ہے نا وہ آپ کو میں سین دکھاتا ہوا ابھی نمک منڈی والی سائیڈ کا جو اس کا اس ٹیمپل کا جو ڈور ہے اس سائیڈ کو میں باہر آ گیا یہ جناب اس کے آج بھی اس پر نقشنگاری دیکھیں کیا فن شاکار ہے لاہور سے جو لوگ گئے ہوں گے انہیں پتا چل گیا ہوگا یہ سیتلا مندر اس وقت کیسا تھا اور آج کیسا ہے بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے اس پر رہیشیں بن چکی ہیں صرف یادنے رہ گئی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اپنے بزرگوں کو دکھائیے گا تاکہ ان کی خوصہ تک تھوڑی سی یاد داشت جانا وہ کام کرے اور وہ یہ چیزیں دیکھ لیں یہ لاہور کی ویڈیوز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر اچھی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے سب سے پہلے مل سکے اور ہم زیب کو لاہور سے اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی سٹوری کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت پھر حاضر ہوں گا سیتلا مندل لاہور سے اجازت دیجئے اللہ حافظ